موسیقی 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 پراتی ایک اکڑ کے حساب سے بوائی کے سمیں نیچے ڈال دیں کسان بھائیوں اگر بوائی میں نہیں ڈال پائے ہیں تو پہلی سنچائی کے اوپر ان دونوں کو سلفر بینٹونائٹ کی بجائے سلفر 80% ودج ہوتی ہے اس کا پہلی سنچائی کے اوپر اپیو کرے تو زیادہ بیٹھ رہے گا بینٹونائٹ سے کیونکہ یہ جلدی جو پانی کے اندر گھل جاتی ہے اور فاشٹ اس کا ایکشن ہوتا ہے اس لیے اس کا اپیو کریں اگر کسان بھائیوں بوائی سنچائی کا بھی سمیں نکل گیا ہے تو آپ کیا کریں گے پہلی سنچائی کے اوپر سلفر لکوڈ آتی ہے 20% اس کی 5.5 ایمل پرتی لیٹر وارٹر یا پھر ساڑھے 300 ایمل پرتی اکڑ کے حساب سے آپ اس کا اوپر ایک چھڑکاو کر دیں پھر ایک 10 سے 15 دن بعد ایک چھڑکاو اور کر دیں تو یہ کیا کرے گی جو سردی ہے تھنڈ ہے پاڑا ہے اس سے ایک سرکشہ کوچ کا کام کرے گی اس سے فصل کا جو ہے گروہ بھی اچھی ہوگی کیونکہ یہ پی جی آر بھی ہے اور یہ خادکا روپ بھی خادکا کام بھی کرتی ہے اور یہ سیکنگ پیشٹ تیلے چیپے کے اوپر بھی کافی کام کرتی ہے سلفر کے چار رول ہوتے ہیں اکلی ایک سلفر ایسی ہے جو چار طرح سے کام کرتی ہے سلفر کے انیک گنھیں بہت ساری کریاؤں سے سلفر کام کرتی ہے سلفر پرکاسنسلیسن کریاؤں کو ایکٹیو کرنے میں کام کرتی ہے سائتہ کرتی ہے جس سے پودے ہارمونز تیار کرتے ہیں اپنے بوزن بنانے کے لئے اور جس سے فصل اچھی گروہ کرتی ہے اور سرسوں کے جو دانے کا سائز ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جیادہ وزن جو ہے جیادہ نکلتا ہے اور جیادہ دانہ بڑا ہونے کے وجہ سے اس میں لکورڈ کے ماترہ جیادہ ہوتی ہے جس وجہ سے جو سرسوں کے تیل کی ماترہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے یعنی کہ اس کا اتبادن بھی اچھا رہتا ہے تو کہیں تو سلفر سب سے جروری پوشکتت ہو ہے سرسوں کے فصل کے لئے اس کے بغیر سرسوں کے فصل آدوری ہے کسان بھائیو اگر سلفر کے اور گون جاننا چاہتے ہیں اور انیے خادوں کے بارے میں بھی سمپورن جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو سلفر صحیح تر سبھی خادوں کے جانکاری ہمارے چینل پر ویڈیو ڈالی جا چکی ہے جا کر آپ جانکاری لے سکتے ہیں تو کسان بھائیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو ملسکے چلتے ہیں کسان بھائیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی جانکاری کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت جائے ہند وندے ماترم